ان اور ایزا کی بحث چل رہی تھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان اور ایزا چونکہ تعلیق کے لئے آتے ہیں لہذا اس کے دونوں جملوں میں سے ان دونوں کے ہر ایک جملے کا فعلی اور استقبالی ہونا ضروری ہے یعنی ان بھی دو جملوں پر داخل ہوتا ہے شرط اور جزا پر اسی طرح ایزا بھی شرط اور جزا پر تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے دونوں دونوں جملے ایزا کی بھی شرط اور جزا ان کی بھی شرط اور جزا ان کا فعلیہ ہونا بھی ضروری دونوں جملوں کا اور استقبالیہ ہونا بھی ضروری ہے تو دونوں فعلیہ ہوں گے اسمیہ نہیں ہوں گے اور دونوں استقبالیہ جملے ہوں گے مزارے کے سیغے آئیں گے بھئی ماضی کے سیغے نہیں آئیں لیکن کبھی کبھار اس کی مخالفت کی جاتی ہے کسی نکتے کی وجہ سے اور وہ ایک نکتہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر حاصل کو کس کے درجے میں دکھانا مقصود ہوتا ہے حاصل کے درجے میں ایک چیز حاصل نہیں لیکن اس کو حاصل کے درجے میں دکھایا جاتا ہے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے مزارے کے بجائے کونسا سیغہ لے آتے ہیں ماضی کا سیغہ کیونکہ حاصل کس زمانے میں ہوگی چیز بھئی جو حاصل ہو چکی ہے وہ کب ہے ماضی میں تو ان وغیرہ کے ساتھ آنا تو مزارے چاہیے لیکن کبھی کبھار کیا کرتے ہیں ماضی لے آتے ہیں کس لیے لے کر آتے ہیں ایک غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں دکھلانا ہے حاصل چیز کے درجے میں دکھلانا ہے یہ ایک نکتہ ہے کس چیز کا نکتہ ہے بھئی آپ جملہ کونسا لانا چاہیے تھا ان وغیرہ کے ساتھ مزارے کا اور لائے کونسا ماضی کا تو یہ آپ نے عدول کیا اور اس کے لیے نکتہ کیا بتلائے ہیں انہوں نے غیر حاصل کو کس کے درجے میں دکھا رہے ہیں حاصل کے درجے میں اب یہ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کیوں دکھاتے ہیں اس کی چار وجہیں انہوں نے بیان کی غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں آپ اس لیے دکھلاتے ہیں کیونکہ اسباب بڑے قوی ہوتے ہیں تو اس چیز کے اسباب بڑے قوی ہیں ایک وجہ یہ جیسے انہوں نے مثال ذکر کی تھی ماضی کا سیغہ استعمال کیا حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا ان نشتری ہونا چاہیے تھا لیکن اسباب شراء کے سارے موجود ہیں چیز بھی موجود ہے آپ کے پاس سامان سریدنے کے لیے رقم بھی موجود ہے اسباب سارے موجود ہیں تو اس وجہ سے قوت اسباب کی وجہ سے اب آپ نے کیا کہہ دیا انشترائینا تو غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں دکھایا کس لیے کہ اسباب بڑے قوی ہیں یا اس لیے غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ وہ چیز اس کا وقوع بڑا یقینی ہوتا ہے جب اس کا ہونا نہایت یقینی ہے تو ہم اس کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں گویا کے حاصل ہی ہے تو غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتار لیا اور مزارے کے وجہ کون سے سیغہ لیا ہے ماضی کا دو وجہیں تیسری وجہ تفاعل کے طور پر کہ غیر حاصل کو آپ نے حاصل کے درجے میں دکھایا کس وجہ سے نکفالی کے طور پر مخاطب ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو آپ نے نکفالی کے طور پر اس کو کیا کیا حاصل کے درجے میں دکھلایا کہ اس سے مخاطب کو خوشی حاصل ہوگی مثلا مخاطب کیا چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں کیا حاصل ہو کامیابی حاصل ہو تو آپ نے کیا کما ان زفر تھا حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا زفر تھا تو ماضی کا سیغہ ہے اور آخرت تو بھی آنے والی ہے آپ نے کیا استعمال کی کہنا کیا چاہیے تھا آپ کو ان تذفر کہنا چاہیے تھا اگر تم کامیاب ہوئے تو یہی مقصد ہے یہی مطلوب ہے لیکن آپ نے تذفر کے بجائے کونسا سیغہ استعمال کیا ماضی کا سیغہ استعمال کیا کس لیے نکفالی کے طور پر کہ آپ نے اس غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتار لیا حاصل چیز کے درجے میں اتار لیا مخاطب خوش ہوگا بھئی جو ایک چیز مطلوب ہے آپ نے پہلے اس کے سامنے کس کے درجے میں اتار لی گویا کہ حاصل ہو چکی اور اظہار رغبتی یہ چوتھی وجہ ہے غیر حاصل کو کس چیز کے درجے میں اتارتے ہیں کس وجہ سے اظہار رغبت کی وجہ سے یعنی متقلم اپنی رغبت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے بڑی مرغوب ہے تو کیا کہتا ہے انزفرت بحسن العاقبتی فہو المرام تو کیا اصل میں کیا کلام ہونا چاہیے تھا انزفرت بحسن العاقبتی یہ تو ماضی ہے مزارے کیا انزفرت بحسن العاقبتی کیونکہ مستقبل ہے اور مستقبل کے لئے مزارے کا سیغہ ہونا چاہیے لیکن ماضی کا سیغہ استعمال کیا کس لئے اظہار رغبت کے لئے غیر حاصل چیز کو حاصل کے درجے میں اتار لیا رغبت کی وجہ سے متقلم بتلانا چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی مجھے بڑی مرغوب ہے تو یہ چار وجہیں ذکر ہوئیں غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں حاصل چیز کے درجے میں اول کیسے وجہ سے قوت ہے اسباب کی وجہ سے ثانی کیسے اس کے وقوع یقینی ہونے کی وجہ سے ثالث کیسے دفاعل اور چوتھی وجہ اظہار رغبت کی وجہ سے تو اس اظہار رغبت کے اندر اظہار رغبت کے طور پر کیسے غیر حاصل کو آپ حاصل کے درجے میں اتارتے ہیں اس کی مصنف نے کھر تشریح کی تھی اور بتلایا تھا کہ جب کسی چیز کا جو طالب ہوتا ہے اس کے دل میں رغبت جب بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی تو اکثر اس کا تصور رہتا ہے اسے اور کئی مرتبہ اسے یہ خیال گمان گزرتا ہے گویا کہ وہ چیز اسے حاصل ہو ہی چکی ہے ایک چیز ہے بھئی اس کے لئے انسان کو بہت زیادہ اس کی طلب ہے تو کیا ہوگا اس کا اکثر بیشتر اس کے ذہن پر اس کا خیال گا اور تصور رہے گا تو وہ گویا اس کو حاصل ہے بعد اوقات ایسی متخیل ہو جاتی ہے وہ اپنے رغبت بتلانے کیلئے کہہ کرتا ہے اس کو کس کے درجے میں اتار لیتا ہے اور اسی پر وارد ہوا ہے اللہ کا یہ قول ان ارادنا تحسنن وعلیہ ان ارادنا تحسنن اور اسی پر وارد ہوا ہے اللہ کا یہ قول ان ارادنا تحسنن بھئی کس پر وارد ہے علامت افتدانی نے آپ کو بتلایا بھئی ایعلا استعمال الماضی معا ان کہ یہاں پر بھی کیا کیا گیا ہے ان کو کس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور کس لیے اظہارت رغبت فی الوقوع کی یہاں بھی رغبت کا اظہار ہے وقوع کے اندر تو جیسے اوپر والی مثال میں تھا کہ غیر حاصل چیز کو حاصل چیز کے درجے میں اتارتے ہیں کس وجہ سے رغبت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے رغبت بتلانی مقصود ہوتی ہے اسی پر اللہ کا یہ قول بھی ہے ان ارادنا تحسنن یہاں پر بھی ان کو ساتھ کس کو لے کر آئے ماضی کا سیغہ ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ تحسن بڑا مرغوب ہے یہ تحسن اور عفت کیا ہے بڑا بڑے مرغوب چیز وعلیہ ایعلا استعمال الماضی معا ان اور اسی پر یعنی کہ استعمال ماضی کس کے ساتھ ان کے ساتھ ہو لی اظہار رغبتی اور یہ کس لیے ہو بھئی ماضی کے استعمال ان کے ساتھ اظہار رغبت کے لیے کسی چیز کے وقوع میں اسی پر وارد ہوا ہے قولہ تعالی اللہ کا یہ قول بھی وَلَا تُقْرِهُو فَتَيَاتِكُمْ وَلَا تُمْ مَجْبُورُ نَا كَرُوْا اپنی باندھیوں کو وَلَا تَحَسُنًا اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا اور عفت کا قرآن میں کیا آیا ہے بھئی کہ اگر تمہاری باندھیاں عفت اور پاک دامنی چاہتی ہیں تو انہیں زنا پر مجبور نہ کرو تو یہاں ان آیا بھئی اور ان کے ساتھ کیا ذکر تھا کون سو صغانہ چاہئے مزارے کا صغانہ چاہئے لیکن یہاں پر ان کے ساتھ کون سو صغانہ ذکر ماضی کا تو یہاں عدول ہوا کس سے اصل سے اور اصل سے عدول کسی نکتے کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ نکتہ یہاں کیا ہے غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتارا حاصل نکتہ تو یہی ہوگا ہر جگہ پر تو غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارا اور یہ کیوں اتارا غیر حاصل چیز کو حاصل کے دے اظہار رغبت کے لیے کہ یہ پاک دامنی بڑی مرہوب چیز ہے پاک دامنی بڑی مرہوب چیز ہے اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ وعلیہ مصنف نے انداز کیوں بدلا بھئی اسی پر ہے اللہ کا یہ قول بھی تو جواب یہ مولانا وجہ یہ کہ ما قبل میں مثال گزری تھی نحو انزفرت بحسن العاقبت فہول مرام یہ مثال گزری تھی اور آگے بھی کہہ رہے ہیں وعلیہ اسی کے ساتھ ذکر کیا جاتا یا نحو بغیرہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا یا علیہ یہ الگ انداز کیوں لے کر آئے وجہ یہ کہتے ہیں کہ فرق ہے دونوں مثالوں میں پہلی مثال تھی انسانی کلام کی اور دوسری کلام مثال کس کی ہے اللہ کے کلام کی اور اللہ تعالی رغبت سے منزع ہیں اللہ تعالی رغبت سے منزع ہیں اور پاک ہیں یہ انسان ہے کہ اس چیز کی رغبت ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے اور اللہ تعالی رغبت سے پاک ہے مولانا تو یہاں رغبت سے مراد اللہ کی کامل رضا مراد ہے کیا مراد ہے کامل رضا تو یعنی اللہ تعالی بتلانا چاہتے ہیں کہ میری کامل رضا کس چیز کے ساتھ ہے کس میں ہے پاک دامنی میں ہے کس میں ہے پاک دامنی میں کامل رضا ہے تو اس کو الگ انداز میں ذکر کیا حیث اللم یقل این یوریدنا بھئی حیثیت کی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالی نے این یوریدنا حالانکہ این یوریدنا مقام تھا این یوریدنا کا یہ بات سمجھ میں آگئے کہ یہاں پر اصل میں کلام کیا ہو تقاضہ کرتا ہے کس طرح ہو این یوریدنا بھئی این تقاضہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ مزارے آئے تو این یوریدنا ہونا چاہیے لیکن عدول کیا گیا کس کی طرف ماضی کی طرف ماضی کی طرف بھئی اظہار رغبت کے لئے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے بھائی شرط کیا ہوئی تم اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو زنا پر اگر وہ کس کو چاہیں پاک دامنی کو چاہیں معلوم اس سے یہ ہو رہا ہے بظاہر اگر وہ پاک دامنی کو نہ چاہیں تو زنا پر مجبور یہ مفہوم ہو رہا ہے تم اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو زنا پر اگر وہ کس کو چاہیں کیا مفہوم ہوا اگر پاک دامنی نہیں چاہتی تو پھر زنا پر مجبور کر سکتے ہو یہ اشکال ہو رہا ہے بھائی یہ اشکال دیکھئے پہلے اشکال پڑھ لیں فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا گیا تَعْلِقُ النَّهِيَانِ الْإِقْرَاهِ کہ یہ جو معلق کرنا ہے کس چیز کو نَهِيَانِ الْإِقْرَاهِ یہ جو نَهِي آئی ہے مالانا اقراض سے مجبور کرنے کسے جو منع کیا گیا ہے اس کو معلق کیا گیا ہے کس کے ساتھ معلق کرنا ہے مالانا بِإِرَادَتِهِنَّ تَحَسُّنَا ان کے پاکدامنی کے ارادے کے ساتھ یعنی ان کو مجبور نہ کرنا یہ معلق ہے ان کے پاکدامنی کے ارادے کے ساتھ یعنی جب یہ پاکدامنی کا ارادہ کریں تو ان کو مجبور نہ کرو یو شیرو یہ خبر دیتا ہے بِجَوَازِ الْإِقْرَاهِ کہ مجبور کرنا جائز ہے عند انتفائیہا جب ارادہ تحسن کیا ہو منتفی یعنی بھئی مجبور نہ کرو جب کیا ہو ارادہ تحسن ہو اور جب ارادہ تحسن نہ ہو تو پھر مجبور کرنا جائز ہے علامہ ہوا مقتضی تعلیقی بشرط بنابراہ اس کے جو کہ مقتضی ہے کس کا تعلیق بشرط تعلیق بشرط یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ جب یہ شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہ ہو جب شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہ ہو اس کے علامت استعزانی دو جواب ذکر کریں گے پہلا جواب یہ کہتے ہیں کہ اول تو پہلے ہمارے نزدیک تو ویسے ہی مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے لیکن بظاہر یہاں سے مفہوم تو ہو رہا ہے تو جواب یہ ملانا کہ جو لوگ جو مفہوم مخالف کے قائل ہیں وہ مفہوم مخالف اس وقت لیتے ہیں جبکہ شرط کا کوئی اور فائدہ نہ ہو شرط کا کوئی اور اگر شرط کا کوئی اور فائدہ ہو تو پھر وہ بھی مفہوم مخالف مراد نہیں لیتے اور کہتے ہیں یہاں ممکن ہے مبالغہ بتلا مبالغہ کرنا مقصود ہے نہیں آنی الیکراح کے اندر نہیں آنی الیکراح میں کیا بتلانا مقصود ہے مبالغہ کرنا مقصود ہے یہ بتلانا کہ بھئی جب وہ باندیاں حالانکہ باندی ایسی چیز ہے کہ ادنا درجے کی ذات ہے اور ان کا میلان بھی ہے کس کی طرف زنا کی طرف جب وہ ارادہ عفت رکھتی ہیں تو ان کے آقا زیادہ لائق ہے اس بات کا کہ وہ بھی کس چیز کا ارادہ کرے رکھے عفت کا ارادہ جب وہ ادنا درجے کی ذات کس چیز کو چاہتی ہے پاک دامنی کو چاہتی ہے تو آلہ درجے کی ذات کو بتری کے اولا کیا چاہیے پاک دامنی کا ارادہ کرنا چاہیے تو یہاں مبالغہ کرنا مقصود ہے مبالغہ بھئی تو یہ ایک جواب دیا گیا ہے کہ جو قائلین جو ہیں قائلین کس چیز کے قائلین بھئی بئن تقیید بشرطی کہ یہ جو قید کیا جاتا ہے شرط کے ساتھ یہ دلالت کرتا ہے عنہ نفی الحکم کس چیز پر نفی حکم پر عند انتفائی کس چیز پر نفی حکم پر کب دلالت کرتا ہے بھئی جب آپ نے کسی چیز کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا تو جب شرط ہے مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی مشروط نہیں تو یہ دلالت کرتا ہے کہ جب نفی الحکم کہ حکم بھی منتفی ہوگا عند انتفائی جب کیا نہ ہو جب شرط نہ ہو جب شرط نہ ہو تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا بھئی دیکھئے آپ کہتے ہیں مثلا ایک شخص کہتے ہیں اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو طلاق کب آئے گی ہاں تو مشروط اس وقت آئے گا جب شرط پائے جائے گی اور جب شرط نہیں تو مشروط بھی دخول دار نہیں تو طلاق بھی نہیں تو شرط دلالت کرتی ہے کہ حکم بھی منتفی ہے عند انتفائی جب شرط کیا ہو جب شرط منتفی ہے تو حکم بھی منتفی ہوگا تو یہ جو یہ کہنے والے ہیں کہ تقیید بھی شرط دلالت کرتی ہے نفی حکم پر انتفائے بھئی ترجمہ دیکھو غور سے بھئی ترجمہ یہاں ذرا مشکل ہے جواب دیا گیا کہ وہ لوگ جو یہ کہنے والے ہیں کہ کیا کہنے والے ہیں بھئی کہ تقیید بھی شرط دلالت کرتی ہے نفی حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے کب بھئی حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے عند انتفائی جب کیا ہو شرط منتفی ہو انما تو یہ لوگ یقولون بھی یہ مفہوم مخالص کے قائل ہیں کب اذا لم یادھر لے شرط فائدہ تو ان افرا جبکہ شرط کے لئے کوئی اور فائدہ ظاہر نہ ہو تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب کسی چیز اس کو آپ نے شرط کے ساتھ مقید کر دیا تو یہ شرط کے ساتھ مقید کرنا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی وہ اس بات کے قائل اس وقت ہیں جب کہ شرط کا کوئی اور فائدہ جب شرط کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا تو اس وقت شرط کے منتفی ہونے سے مشروط بھی کیا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی اور فائدہ ہو تو پھر شرط کے منتفی ہونے سے مشروط کا منتفی وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَتُهُ فِي الْآیَتِ الْمُبَالَغَةَ اور ممکن ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہو مولانا اس شرط کا مبالغہ مقصود ہو فِي النَّهِ عَنِ الْإِقْرَاهِ نَّهِ عَنِ الْإِقْرَاهِ کی اندر مبالغہ یعنی اَنَّهُنَّ اِذَا أَرَدْنَا الْعِفَّةَ یعنی جب وہ باندیاں جب ارادہ کرتی ہیں عفت اور پاک دامنی کا فَالْمَوْلَا أَحَقُّ بِإِرَادَتِهَا تو مولا آقا زیادہ حق دار ہے ارادہ عفت کا کہ وہ عفت کا ارادہ کریں یہ ایک جواب ہوا بچ کہ یہاں پر شرط کے منتفی ہونے سے حکم کا منتفی ہونا لازم نہیں آئے جاتی کیونکہ یہاں شرط ایک اور فائدہ بھی دے رہی ہے اور وہ شرط کیا ہے فائدہ مبالغہ تو یہاں مبالغت پیدا کرنے کے لئے ایسا کیا گیا دوسرا جواب ایزا دلالت الشرط یعنی انتفاع الحکم کہ یہ جو شرط کی دلالت ہے کس چیز پر حکم کے منتفی ہاں یعنی جب شرط منتفی ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا انما ہوا بحض بظاہر یہ ظاہر کے حساب سے ہے وَالْعِجْمَعُ الْقَاطِعُ الْحُرْمَةِ الْإِقْرَاهِ مُطْلَقًا قَدْ عَارَذَهُ اور اجْمَع بھئی آپ نے مفہوم مخالف یہاں آ رہا ہے اور مفہوم مخالف کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے یوں لگتا ہے کہ جب وہ ارادہ تحسن نہ کریں تو پھر ان کو کیا کر سکتے ہو زنا پر مجبور کہتے ہیں یہ کلام کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اجماع ہے اور اجماع کیا ہے قطعی دلیل ہے تو اس اجماع کی وجہ سے یہ ظاہر مدفوع اور دور ہو جائے گا ظاہر کیا آ رہا ہے بھئی کلام سے سمجھ میں اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی تو پھر ان کو زنا پر مجبور کر سکتے ہو یہ ہے ظاہر اور اجماع قطعی ہے مالنا اجماع کیا کہتا ہے مالنا کہ کسی صورت میں بھی ان کو مجبور نہیں کر سکتے تو اجماع اس ظاہر کے مقابلے میں آ گیا تو اجماع کی وجہ سے اب یہ ظاہر کیا ہوا ختم ہو گیا وَالْعِجْمَعُ الْقَاطِعُ اور اجماع جو کہ قطعی ہے عَلَى حُرْمَةِ الْإِقْرَاهِ وہ کس پر ہے حُرْمَةِ الْإِقْرَاهِ پر ہے کہ مجبور کرنا حرام ہے مطلقا چاہے مطلقا یعنی ارادہ ہو ان کا ارادہ نہ ہو قَدْ عَارَضَهُ یہ اجماع اس کے مقابل ہوا اس ظاہر کے وَالظاہر يُدْفَعُ بِالْقَاطِعِ اور ظاہر مدفور ہوگا دور ہوگا کس کی وجہ سے قطعی چیز کی وجہ سے دور ہو جائے بہت سمجھ میں آئی یہاں تک بھئی اس کا ایک اور جواب بھی ہے مالانا کہ یہ شرط واقعے کے اعتبار سے ہے یہ شرط کس اعتبار سے ہے واقعے کے اعتبار سے ہے کیونکہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کو جو اپنی باندھیوں کو کیا کرتے تھے مجبور کرتے تھے ذنا پر تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی نید مالانا مجبور کرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ ان کا ارادہ مخالف ہو ان کا ارادہ کیا ہو ایک شخص کام کو نہیں چاہتا پھر اس کام کے لئے اس کو کہا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مجبور اور ایک کام وہ خود بھی چاہتا ہے اور اس کو کام کا کہا جائے اس کو مجبور کرنا کہتے ہی اور قرآن میں تو آیا کہ ان کو مجبور نہ کرو اور مجبور کرنا ہو ہی اسی وقت سکتا ہے جبکہ وہ کس چیز کا ارادہ کر رہی ہو پاک دامنی کا ارادہ کر رہی ہو اور اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ ہی نہیں کرتی تو پھر تو مجبور کرنا ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آئی سب کو قالت سکاکیو اولیت تاریزی علامہ سکاکی فرماتے ہیں یا تاریز کے لئے یا تاریز کے لئے بھئی انہوں نے بتلایا کہ ان کے ساتھ فیل مزارع آنا چاہیے لیکن ہم کبھی کبار کیا کرتے ہیں ماضی لے آتے ہیں صرف ایک نکتے کی وجہ سے اور وہ نکتہ کیا ہے غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں بتلانا ہے اور یہ حاصل کے درجے میں کیوں بتلانا چاہتے ہیں اس کی کتنی وجہیں ذکر ہوئی تھیں چار وجہیں ذکر ہوئی تھیں اب پانچویں وجہ بھی اس کی ذکر کر رہے ہیں پانچویں وجہ کہ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کیوں اتارتے ہیں علامہ سکاکی فرماتے ہیں لِتَعْرِیز تَعْرِیز کی وجہ سے کس کی وجہ سے اَعْرِیز اَعْرَضُ غَيْرِ الْحَاسِلِ فِي مَعْرِزِ الْحَاسِلِ ظاہر کرنا غیر حاصل کو حاصل چیز کے درجے میں اِمَّا لِمَا ذُكِرَ یا تو اس وجہ سے ہوا جو مذکور ہوئیں یعنی وہ جو چار چیزیں تھیں ان کی وجہ سے ہوگا غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارنا وَإِمَّا لِتَعْرِیز یا کس وجہ سے ہوگا تَعْرِیز کی وجہ سے آپ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتاریں گے تَعْرِیز کس کو کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں بھی اَنْيُنْ سَبَ الْفِعْلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ کہ فیل کی نسبت ایک کی طرف کی جائے اور مراد کیا ہو بھئی آپ اپنے ساتھی کو ایک کلام ہم کہتے ہیں لیکن مقصود وہ نہیں ہے سنانا آپ ایک تیسرے کو چاہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تَعْرِیز کہتے ہیں بھئی اَنْيُنْ سَبَ الْفِعْلُ إِلَىٰ أَحَدٍ کے منسبت کی جائے فیل کی ایک کی طرف وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ اور مراد غیر ہوں جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور اُلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کیا وحی کی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اگر آپ نے شرک کیا تو البتہ آپ کے عمال ضائع ہو جائیں گے آپ کا عمل کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا فَالْمُخَاطَبُ هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَعَدَمُ اِشْرَاكِهِ مَقْطُوعٌ بِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک شریک نہ بنانا یعنی اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا یہ شریک نہ بنانا مخطوع بِهِ یہ کیا ہے قطعی چیز ہے لیکن جی ابھی لفظ الماضی لیکن یہاں لائے گیا اس کو بولانا ماضی کے لفظ کے ساتھ ابرازاً لِلِشْرَاكِ الغیرِ الحاصلِ فِي مَارِزِ الْحَاصِلِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالْتَقْدِیرِ کے اشراق جو کہ غیر حاصل تھا اس کو کس کے درجے میں اتار لیا حاصل کے درجے میں اتار لیا عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالْتَقْدِیرِ فرض و تقدیر کے طریقے پر یعنی فرض کرتے ہوئے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا حاصل کے درجے میں اتار لیا تعریضاً اشارہ کرتے ہوئے جن سے کس چیز کا صدور ہوا ہے اشراک کا صدور ہوا ہے بِأَنَّهُ قَدْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ بِالِصُورَتْ کے ان کے اعمال کیا ہوئے زائع ہوئے علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ کبھی کبار ان کے ساتھ ماضی کا صیغہ لاتے ہیں غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارتے ہیں کس وجہ سے تعریض کے لئے کہ ایک بات ایک فیل کی نسبت ایک کی طرف ہوتی ہے اور سنانا دوسرے کو جیسے اس آیت کے اندر لَإِنْ أَشْرَقْتَ میں ان کے ساتھ کیا ذکر کیا گیا ماضی کو ذکر کیا گیا اور یہ ایسا کس لئے کیا گیا تعریض کے لئے اشارہ کرنا مقصود ہے کس کی طرف وہ کفار جنہوں نے شرک کیا جو شرک کرنے والے ہیں ان کی طرف اشارہ مقصود ہے تو مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرک صدور نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا اس کے باوجود ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہا گیا لَإِنْ أَشْرَقْتَ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے اعمال کیا ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے تو اس کی تاریض ایسا کس لئے کیا گیا ایک تو اس میں بتلایا یہ گیا مولانا کہ دو فائدے ہوئے بھئی دو فائدے ہوئے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ وہ ذات جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے وہ اگر شرک کر لے تو اس کے تمام عمل کیا ہوں گے تو ادنہ کا کیا پوچھتے ہو اس کے تو بطری کے اولا کیا ہیں سارے عامل ضائع ہو جائیں دوسرا تاریض کے اندر کیا خطاب ایک کو ہو رہا ہے اور سنانا تو یہ خطاب تو ہونا چاہیئے تھا کفار کو کہ تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا لہذا تمہارے سارے عمل کیا ہوئے ضائع ہو گئے ضائع ہو گئے ساری نیکیاں ختم ہیں تو یہاں خطاب ان کو نہیں کیا گیا بلکہ خطاب کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کفار اتنے زلیل اتنے حقیر ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے خطاب کیا جائے وہ جانوروں کی معنی ہے خطاب کے لائق ہی نہیں تو یہاں پر مولانا دیکھئے دوبارہ لَإِنْ أَشْرَفَ مخاطب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنا یقینی ہے لیکن ماضی کے لفظ کے ساتھ ذکر گیا گیا کہ اشراع شرق جو غیر حاصل تھا اس کو کس کے درجے میں اتارا حاصل کے درجے میں علیہ سبیل الفرض والتقدیر فرض کے طریقے پر تعریضاً اشارہ کرتے ہوئے جن سے کس چیز کا صدور ہوا ہے جن سے اشراع کا صدور ہوا ہے کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے تو ان کو ڈانٹنا مقصود ہے جیسے کہ آپ کو کوئی شخص گالی دے فَتَقُولُ آپ کہتے ہیں وَاللَّهِ اِن شَتَمَنِيَ الْأَمِيرُ لَزَرَبْتُهُ آپ کو کس نے گالی دی بھئی آپ نے کیا کہا وَاللَّهِ اگر مجھے صدر بھی گالی دے دے تو میں اس کی بھی کیا کروں گا پٹائی کروں گا بھئی اس کی پٹائی کروں گا بھئی سمجھ میں آئے بھئی کان پکڑوا کے جوتے لگائیں گے تو اب آپ نے امیر کا ذکر کیا لیکن سنانا کس کو مقصود ہے بھئی مراد کون ہے یہاں پر وہ شخص کہ جب وہ بھی پٹائی اس کی بھی میں پٹائی کروں گا تو یقیناً تو بھی کس چیز کا مستحق ہے پٹائی کا مستحق ہے تو اس کو کہتے ہیں تاریخ وَلَا يَقْفَأَنَّهُ لَمَانَ لِلْتَارِيِّ علامہ سکاکی نے کیا فرمایا کہ کبھی کبار ان کے ساتھ ماضی لے کر آتے ہیں کس لیے لے کر آتے ہیں آپ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارتے ہیں کس وجہ سے تاریخ کی وجہ سے تاریخ کی وجہ سے تو یعنی جب آپ نے مزارے کے وجہ ماضی کو استعمال کیا تو آپ نے عدول کیا اصل سے اور اصل سے عدول کیا جاتا ہے ہمیشہ کسی نکتے کی وجہ سے اور وہ نکتہ یہاں پر کیا ہے تاریخ ہے تاریخ ہے کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں علامہ خلخالی نے اس اعتراض اس تقریر کو رد کیا علامہ خلخالی نے علامہ سکاکی کی اس قول کو رد کیا دو اعتبار سے رد کیا دو اعتبار سے ایک انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس سے سنانا کن کو مقصود ہے جنہوں نے شرک کیا ہے جنہوں نے کیا کیا ہے شرک کیا ہے علامہ خلخالی فرماتے ہیں نہیں سب کو چاہے شرک کیا ہے یا شرک نہیں کیا سب کو سنانا تاریخ صرف شرک کرنے والوں کے لئے نہیں بلکہ تاریخ چاہے شرک کیا ہے یا شرک نہیں سب کے لئے ہے ایک یہ ذرا دوسرا کہ مزارے جو ہے آپ نے کیا کہا اے علامہ سکاکی آپ نے یہ کہا کہ مزارے کے بجائے کیا استعمال کیا مازی کو استعمال کیا تو یہاں پر اس مازی کی وجہ سے تاریخ ہوئی کس کی طرف غیر کیا اگر مازی یہاں نہ لے کر آتے بلکہ کیا لے آتے مزارے لے آتے تو تاریخ نہ ہوتی تو تاریخ نہ ہوتی علامہ خلخالی فرماتے ہیں آپ کی یہ بات قبول نہیں یہ بات بھی آپ کی صحیح نہیں ہے کہتے ہیں تاریخ تو یہاں ویسے ہی آ رہی تھی کیونکہ ایک ایسا فیل کو منصوب کر دیا ایسی ذات کی طرف جو اس سے ممکن ہی نہیں یعنی شرک جیسے قبیح فیل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرک کا صدور ہو جائے محال ہے یہ کیا ہے یہ محال ہے تو جب ایک ایسے فیل کو ایسی ذات کی طرف منصوب کر دیا جس سے اس کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا تو پتہ خود بخود چل گیا کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے بھئی پیغمبر سے شرک ہو سکتا ہے اور پھر کہا جائے لَإِنْ أَشْرَكْتَ معلوم ہوا اور آپ سے تو شرک ہو نہیں سکتا معلوم ہوا یہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ کے ذریعے کس کو سنانا مقصود ہے غیر کو سنانا مقصود ہے تو چاہے ماضی نہ بجلاتے مزارے بھی رہتا پھر بھی ایک فیل ایسا فیل جو قبیح ہے اور اس کی نسبت آر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ محال ہے جب یہ محال ہے تو معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ غیر کو سنانا مقصود ہے تو تاریز پھر بھی آ جاتی اعتراض سمجھ میں آیا بھئی کس طریقے سے دو طریقے سے رت کیا ایک آپ نے کیا کہا تاریز صرف کس کو ہے صرف مشرک کرنے والوں کو تاریز ہے اللہ علامہ خلقالی کیا فرماتے ہیں سب کو ہے بھئی سب کو سنانا مقصود ہے اور دوسرا آپ نے کیا کہا ماضی کو لے کر آئے اس لئے تاریز ہے بھئی ہم کہتے ہیں ماضی نہ بھی ہوتی یہاں پر کیا ہوتا مزارع ہوتا پھر بھی کیا تھی تاریز پھر بھی تھی تاریز پھر بھی جواب اس کے دے رہے ہیں والا نا اللہ علامہ تفتہ زانی جواب دیں گے بھئی وَلَا يَقْفَا اور یہ بات مخفی نہیں ہے اَنَّهُ لَا مَعْنَ لِلَّا مَعْنَ لِلْتَعْرِرِ کہ تاریز تو کوئی معنی نہیں ہے بی من اس شخص کو لَمْ يَسْتُرْ عَنْهُمُ الْإِشْرَاقِ جن سے شرک صدور بھئی ان لوگوں کو تاریز کا کوئی علت نہیں ہے کوئی اس کا سبب نہیں ہے ایک شخص سے شرک صدور ہی نہ ہو اور ان کی طرف اشارہ کیا جائے یہ درست نہیں وجہ یہ کہ یہاں تاریز کی گئی ان کو سنایا گیا کس وجہ سے ڈانٹ کے طور پر تو جب ایک شخص سے غلطی ہوئی نہیں ہے تو ڈانٹنا کیا مانا بھئی ڈانٹا کس پر جاتا ہے جس سے غلطی ہو جائے جس سے غلطی ہو چکی ہو اس کو ڈانٹا جاتا ہے بھئی پہلے سے جس سے غلطی کے امکان ہو اس کو پہلے سے ہی ڈانٹ دیا جائے ایسا نہیں ہوتا بھئی ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ ایک استاد تھا تو پانی مانگوایا بھئی شاگر سے پانی لے کر آو بھئی گلاس میں شیشے کا گلاس اس کو پکڑایا جائے پانی لے اور ساتھ ہی تین چار تھپڑ بھی لگا دیا اس نے کہا بھئی یہ کیا کیا آپ نے تھپڑ کیوں لگایا کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو کہیں راستے میں جائے اور گلاس گرا دے اور گلاس کو توڑ نہ دے شیشے کا گلاس کہتے ہیں بھئی توڑتا تو پھر بعد میں پٹائی کی جاتی ہے پہلے سے پٹائی کر رہے ہیں کہتے ہیں بعد میں مارنے کا کیا فائدہ تو ہمیشہ غلطی کے بعد کیا کیا جاتا ہے ڈان ڈپٹ غلطی کے بعد ہوتی ہے غلطی سے پہلے نہیں اور یہاں پر جب ایک شخص سے شر کا صدور ہوا ہی نہیں تو ان کی طرف تعریض اور ان کو ڈان ڈپٹ کا کوئی فائدہ کوئی سبب نہیں اس کا وَلَا يَقْفَأَنَّهُ لَا مَعَنًا لِتَعْرِيزِ بِمَنْ لَمْ يَسْتُرْ عَنْهُمُ الْشَرَاقُ اور عددات مقفی نہیں ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے تعریض کا ان لوگوں سے لم يسترع لم يسترع لَمْ يَسْتُرْ عَنْهُمُ الْشَرَاقُ جن سے صدور نہیں وہ شر کا وَأَنَّ ذِكْرَ الْمُزَارِعِ لَا يُفیدُ التعریض دوسری بات ہے اللہ مخالقالی آپ نے یہ کہی کہ مزارے کا ذکر کر دیتے پھر بھی کیا ہو جاتی تعریض ہو جاتی کہتے ہیں نئی بھئی اگر مزارے ذکر کرتے تو پھر تعریض نہ ہو کیوں کیونکہ مزارے تو ہے اصل مولانا ان کے ساتھ آنا ہی کیا چاہیے مزارے جب ان اپنی اصل پر جب کلام اپنی اصل پر ہے تو تعریض نہیں لیکن یہاں پر جب عدول ہوا اور عدول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے ماضی لئے نکتہ چاہیے اور وہ نکتہ یہاں پر کیا ہے تعریض ہے تو جب کلام اپنی اصل پر ہوگا تو نکتہ ہی نہیں اور جب اصل سے عدول کیا تو پھر کیا آئے گا نکتہ آئے گا اور وہ نکتہ کیا ہے تعریض وَإِن وَأَنَّ ذِكْرَ الْمُزَارِعِ لَا يُفِيدُ التَّعْرِيزَ اور یہ کہ مزارے کا ذکر کرنا یہ تعریض کا فائدہ نہیں دیتا لکھو نہیں کیونکہ کس پر ہوگا کلام اصل پر ہوگا وَلَمَّا كَانَ فِي هَادَ الْقَلَامِ نَوْخِفَائِن وَضْظُعْفِن نَسَبَهُ الَسَّقَاكِ اور جب تھا اس کلام کے اندر یہ ایک اور اشکال کا جواب دے رہا ہے اللہ مطف تعدانی بھئی اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوئے کئی براز غیر الحاصل فی معارض الحاصل لقوة الاسباب او قون ما هو للوقوع او التفاول او اظہار رغبت اور لتعریض یہ سارے حلامہ سکاکی کا قول چل رہا ہے بھئی یہ چار پانچ وجہیں ذکر ہوئے یہ ساری کس کی چل رہی ہیں بھئی کیا بات ہے ان چار پانچ میں تو مصنف نے نہیں کہا قالہ سکاکی اور آخری میں آ کر کیا کہہ دیا قالہ حالانکہ پچھلی چار پانچ پر انہیں کی ذکر کردہ وہ جو ہاتھ ہیں تو جواب دیا مالانا کہ بھئی پچھلی جو تھی باتیں واضح تھیں کیا تھیں واضح تھیں ان میں کسی قسم کی مشکل نہیں تھی اور یہ بات جو تھی تعریض والی اس کے اندر کچھ خفا تھا یہ بات پوشیدہ تھی اور اس کے اندر ضعف پی تھا کہ علماء اس پر کیا کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کو منصوب کر دیا کس کی طرف علامہ سکاکی نے ایسا کہا ہے میں ایسا نہیں کہتا وَلَمَّا كَانَ فِي حَادَ الْقَلَامِنَوْا فَيُفْخِفَائِنَوْجَبْتَا اس کلام کے اندر مولانا یعنی یہ تعریض کی جو بات کی اس میں ایک درجہ کا خفا تھا وَضْعُفِنْا اور ایک درجہ کے ذوق تھا نَسَبَهُ إِلَى السَّقَاکِ اس کی نسبت کر دی سکاکی کی طرف وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ ذَكَرَ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَا وَرْنَا انہیں نے ذکر کیا ہے اس سارے کو جو گزر چکا ہے ثُمَّ قَالَ پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں وَنَذِيرُهُ اور نظیر کس کی مولانا نظیر لَئِنْ اَشْرَكْتَ کی نظیر فِي تَعْرِیضِ کس کے اندر تاریخ کے اندر بھی لئے ان اشْرَكْتِ ان کے اندر کیا پتلایا تھا مصنف نے آپ کو کیا ہوا یہاں پر تاریخ ہوئی ہے اور نسبت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اشارہ کس کی طرف ہے مشرقین اشارہ مشرقین کی طرف ہے تو جیسے وہاں تاریخ ہوئی اسی طرح اللہ کے اس قول میں بھی تاریخ ہے وَمَا لِيَ لَا عَابُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي کہ مجھے کیا ہوا کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بتلاتا ہے کہ یہاں وَمَا لِيَ لَا عَابُدُ مِنِ تَعْرِیخِ لَا عَابُدُ مِنِ کونسا سیغار ہے متقلم مجھے کیا ہے میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور آگے جا کر کیا رہا ہے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یہ آخر میں مخاطب کا سیغال ذکر جو ہوا یہ بتلا رہا ہے کہ ما قبل سے بھی کون مراد ہیں مخاطب ہی مراد ہیں البتہ نسبت اپنی طرف کی اَيْوَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ تو بات سمجھ میں آئی بھئی جیسے وہاں تعریض ہوئی تھی اسی طرح وَمَا لِيَ لَا عَابُدُ کے اندر بھی کیا ہے تعریض ہے وَنَذِيرُهُ اَيْنَذِيرُ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اِنْ اَشْرَكْتَ کی نظیر ہے فِي تَعْرِيز کس چیز میں مالا نا صرف تعریض میں ہے وہ جو ذکر ہوا تھا کہ اِنْ اَشْرَكْتَ میں اِنْ آیا اور اِنْ کے آنے کے بعد اَشْرَكْتَ نہیں آنا چاہیے بلکہ کیا آنا چاہیے مزارے تصیغہ آنا چاہیے کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے یہ مراد صرف تعریض کے اندر اس کی نظیر ہے استعمال ماضی مقام مزارے میں ہو اس کی نظیر نہیں ہے لا فستعمال الماضی مقام المزارے فی شرطی نہ کہ ماضی کا استعمال کس کی جگہ پر مزارے کی جگہ پر فی شرط شرط میں لیت تاریض اور کس لئے تاریض کی اس کی مثال نہیں ہے صرف تاریض کی مثال ہے بس اللہ کا یہ قول ہے وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَكْ کیا ہوا تمہیں تم عبادت نہیں کرتے دلیل کیا ہے بھئے اس کے اندر تاریض کیسے کہتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کی دلیل اس لئے کہ اگر تاریض نہ ہوتی لَكَانَ الْمُنَاسِبُ تو مناسب یہ تھا اَن يُقَالَ یوں کہا جاتا وَإِلَيْهِ اُرْجَعُونَ اور میں اللہ کی طرف لٹایا جاؤں عَلَى مَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِسْتِعَاقِ بنابراہ اس کے جو کہ موافق ہے کس کے سیاقِ کلام کے وَوَجْهُ وَحُسْنِ بھئے ایسا کیوں کیا گیا اس تاریض کی حُسن کی وجہ کیا ہے بھئے وَمَا لِيَا لَا عَابُدُوا کیوں کہا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ ہونا چاہی کہنا چاہیے تھا بھئی کہتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے ذابطہ یہ کہ تبلیغ کر رہے ہیں مولانا وہ حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو اس نے جا کر کیا کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جا تو یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور تبلیغ میں ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے مولانا برائی کی نسبت مخاطب کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ اپنی طرف کی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنے اور اس پر بات اثر انداز ہو اگر آپ اس کی طرف بات کو منصوب کریں گے تو وہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا ہی نہیں وہ وجہ حسنی ہی اور وجہ حسن حضرت تعریض اس تعریض کے حسن کی وجہ یہ جو وَمَا لِيَا لَا عَابُدُو ہے اسماع المتقلمی سنانا ہے کس کو سنانا متقلم کا کس کو سنانا مخاطبین کو بھئی اصل میں تھا اسماع المخاطبین مخاطبین کو سنانا ہے کیا سنانا ہے الحق حق بات اس تعریض کے حسن کی کیا وجہ اس میں حسن کیوں آیا کہتے ہیں مخاطبین کو ہم نے کیا سنانا ہے حق سنانا ہے تو درمیان میں المتقلم نکال کر بتلا دیئے کہ اسماع مصدر ہے اس کے اضافت ہو رہی ہے مخاطبین کی طرف اور مخاطبین اس کے کیا ہیں مفعول ہے فائل نہیں بلکہ فائل کون ہے متقلم متقلم سنانا چاہتا ہے اور کس کو سنانا چاہتا ہے مخاطب کیونکہ بھئی مصدر کی اضافت کبھی فائل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی تو یہاں بتلایا ہے مخول کی طرف ہے المتقلم کے ذریعے سنانا ہے متقلم کا مخاطبین کو کون مخاطبین کہتے ہیں اللہ دینہم آعداؤہو جو کیا تھے ان کے دشمن تھے کیا سنانا مقصود ہے حق بات والمفعول اس ثانی یہ کیا ہے مفعول مفعول اول کون ہے بھئی مخاطب سنانا ہے مخاطبین کو حق تو مخاطبین مفعول اول اور حق مفعول ثانی اول مفعول ثانی یہ مفعول ثانی ہے اس ماء کے لئے على وجہ ان کو حق سنانا ہے ایسے طریقے پر لا یزید ذالک الوجہ غضبہ کہ نہ بڑھا دے یہ طریقہ ان کے غضب کو تلتی کی نسبت اپنی طرف کی تو مخاطبین کا غصہ بڑھے گا نہیں بڑھے وَهُوَ اَيْزَالِكَ الْوَجْهُ اور وہ وجہ کیا ہے وَنَا نَا تَرْقُ تَسْرِحِ بِنْنِسْبَتِهِمْ الْبَاطِلِ تَرْق کرنا ہے تَسْرِح کس چیز کی تَسْرِح بَئِ بِنْنِسْبَتِهِمْ الْبَاطِلِ ان کی طرف کس چیز کی نسبت کی جائے مخاطبین کی طرف باطل کی نسبت کی تصریح کو کیا کر دیا ہے چھوڑ دینا ہے وَيُعِنُ اور یہ مددگار ہوتی ہے کس چیز پر آگے آرہا ہے مولانا عَلَا قُبُولِهِ عَلَا قُبُولِ حَق اور یہ طریقہ مددگار ہوتا ہے حق قبول کرنے پر وَيُعِنُ اور عَلَا لَا يَزِيدُ اس کا عطف کس پر ہے مولانا کدھر ہے لَا يَزِيدُ ہاں عَلَا وَجْهِنْ لَا يَزِيدُ مخاطبین کو حق سنانا ہے عَلَا وَجْهِنْ ایسے طریقے پر کہ ان کے غضب کو نہ بڑھائے اور ایسے طریقے پر کہ یُعِنُ عَلَا قَبُولِ حَق حق قبول کرنے میں کیا ہو مددگار وَلَيْسَ هَذَا فِي کَلَامِ السَّقَاكِ کہتے ہیں یہ کلامِ سَّقَاكِ کے میں سے نہیں ہے مولانا کونسا یُعِنُ عَلَا قُبُولِ مصنف کیا فرمارا ہے یُعِنُ عَلَا عَلَا وَجْحٍ یُعِنُ عَلَا قُبُولِ تو یہ سکاکی کا قول نہیں ہے مولانا لیکن ان کے کلام سے مفہوم ہے ان کے کلام سے کیونکہ جب ایسے طریقے سے کلام کیا جائے جس سے ان کا غصہ نہ بڑھے مخاطبین کا غصہ آپ ان کو حق پہنچا رہے ہیں ایسے طریقے سے کہ ان کا غصہ نہ بڑھے جب غصہ نہیں بڑھے گا تو یقیناً یہ طریقہ معاون ہوگا کس چیز کے اندر حق ہے قبول کرنے عَلَا وَجْحٍ یُعِنُ عَلَا قُبُولِ عَلَا قُبُولِ حق حق قبول کرنے پر لِقَوْنِ اَلِقَوْنِ ذَلِكَ الْوَجْهِ اَدَخَلَ فِي اِمْحَاضٍ نُسْحِ اس وجہ سے کہ یہ طریقہ جو ہے زیادہ داخل ہے اس کا زیادہ داخل ہے فِي اِمْحَاضٍ نُسْحِ کس چیز میں اِمْحَاض کہتے ہیں اخلاص کو نصیحت کے اخلاص میں اس کا زیادہ داخل ہے نصیحت کے حَيْسُ لَا يُرِيدُ الْمُتَقَلِّمُ بِهِمْ إِلَّا مَا يُرِيدُ لِنَفْسِ بَئِن حیثیت کے متقلم نہیں ارادہ کرتا ان کے ساتھ بھی مگر اسی چیز کا جو اپنے لئے ارادہ کرتا ہے تو دیکھو سنانا ان کو تھا کہنا چاہئے تھا مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُون لیکن متقلم نے کس کی طرف متقلم کا اخلاص ظاہر ہو گیا کہ متقلم ان کے لئے بھی وہی چیز چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے ہمارا بس سنانا حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمِ مَا قِلْفَةِ وِسْكَرْ